موسیقی موسیقی ہالو مرحب اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہوں گے انشاءاللہ خیالیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں تو جو میرا آج کا بلوگ ہے تو میں اس میں بتاؤں گی کی میرا روٹین کیا رہتا ہے جب میرا حجبن کو آف ہوتا ہے ڈے ٹو نائٹ یا دو دن کو آف ہوتا ہے اس میں میں کیا کرتی ہوں بس کچھ نہیں صبح کچھ آئے وغیرہ نورمل ایوری ڈے کی طرح ہی ہوتا ہے بٹ کھانے کا ایسا ہوا جاتا ہے کہ ان کو آف میں ان کو پرٹیکلرلی ایسا چیئے کہ ان کا ہی فیوریٹ کچھ کھانا ہے یا جو ان کے ٹیسٹ کی چیز ہے نورمل ڈے میں کیا ہے کچھ بھی دھر کا جو بھی کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں بانتا ہے وہ بھی پسند کا ہی بانتا ہے بٹ آف میں ان کا ہوتا ہے کچھ بہار سے لے کے کھائیں تو خیر بس یہ سب آگا ٹائم تھا اور میں نے بچوں کو ان کو بٹر اور بریڈ جن وغیرہ دے دی تھی چاہ کے ساتھ اور یوشلی مطلب کیا ہوتا ہے نا کی ہیوی بریڈ پاسس نہیں کرتے ہیں کوئی بچوں کو چائے میں بنا بھی دو جیسے ڈو سا بغیرہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا برنچ ہو جاتا ہے تو بیٹ پاسس تو بچوں کو بھی مجھے بھی اور مزمن کو بھی سبح کو اٹھتے ہی چائے چھائیے تو بس یہ میری بیٹی کا وکر ہے اور یہ اس میں گھومتی رہتی ہے چیزیں گراتی رہتی ہے کچھن میں آ جاتی ہے کبھی بھی کچھن میں مجھے بڑا ڈڑ لگتا ہے اس لیے میں فوراں ایسا ہے بین بیگ ہے تو بس اس کا یہی کام ہو گیا ہے اب بچے ہوتا ہے ساری چیزیں اٹھانا فیکنا تو جو بھی تبھی مجھے گھر سیٹ کرنا تھا تو ممی نے اور میرے ہزبن کہہ رہا ہے کوئی بھی کانچ کی چیزیں کوئی بھی ڈیکوریٹیو آئیٹم مت رکھو سب ٹوٹ جائے گا تو بس دوبیر کو میں نے ایسی کھچڑی وغیرہ بنا لی تھی نورمل اور رات کو میں بنا رہی تھی بٹر چکن تو جو سب کچھ پہلا ہوا تھا تو میں اس کو پہلی کلین کر رہی تھی کیونکہ کچھن میں جب تک سفائی نہ ہو مجھے کچھ بھی سبن میں نہیں آتا ہے تو بس کھانے میں میں بنا رہی تھی بٹر چکن اور نورمل سا بنا رہی تھی ایسا کچھ نہیں کی جو میں پورا پروپر بناتی ہو پورا اس کے اندر کیونکہ کچھ بھی نہیں کریں بس یہ میں نے بوائل کر لیے تھے اور جس پانی میں بوائل کریں وہ میں نے پانی الگ سے نکال دیا تھا ہمیں ساتھ میں چائے بھی پی رہی تھی اور یہ میں بنا رہی تھی رومالی روٹی تو اس کے لیے میں نے تھوڑھ سے گرم پانی کے اندر اس کا ہاف پیکٹ جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ وہ اسم سے اوپر سے جیسے فرمنٹی ہو جاتا ہے تو ویسا ہو جائے جلدی سے انسٹنٹ اس کھائے تو مجھے آٹا گوننا تھا ویسے تو مجھے نان بنانے تھے پر مجھے ہوا کی تھیلو آج رومالی روٹی ٹرائے کرتی ہوں ویسے تو اس کا تواہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے رومالی روٹی کا جو بھی میرے پاس تواہ تھا میں نے اسی کے اندر ہی بنایا تو یہ بس جو ڈرائی ایسٹ ہے اس کے اندر میں نے ثوڑی سی شوگر مکس کر کے اور جب اس کے اندر گھل گئی تو میں نے آٹھے کے اندر ڈالی اور تھوڑا جب میں نے نمک بھی ڈالا تھا اس کے اندر شاید میں دکھانے پائیں اور بس یہ میں گون لوں گی اور یہ میں نے لے لیا ہے half teaspoon baking soda baking soda نہیں کیونکہ baking powder میں کیا ہوتا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور جو baking soda ہوتا ہے پاوڈر میں نہیں کرنا ہوتا تو بس میں نے بٹر وغیرہ ڈال کے آٹھ اچھے سے گون دیا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا گرم جگہ پہ تاکہ وہ تھوڑا سا فرمنٹ ہو جائے تو بس یہ پیاز ہیں اور پیاز کو میں چوب کر لوں گی بلکل باریک اور بس اپنا بٹر چکن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ضرور بات میں کرنا چاہ رہی ہوں بیچ میں جو میرے سبسکرائبر ہیں بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مطلب اگر کچھ مسٹیک بھی ہو گئی اس پر بھی سپورٹ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں جو میرے فیملی میمبرز ہیں وہ بھی مجھے ہزبین وغیرہ بہت سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کی پیٹ اپ اور آپ کرتے رہو میں پوچھتی بھی ہوں کہ کچھ اس کے اندر مستق ہے کیا یا میں یہ ڈالوں یا نہیں ڈالوں میرا کنٹینٹ کیسا ہے تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں اور یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ مطلب زیادہ سٹریس مطلب اگر کوئی آپ کو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے نا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے ایسا ہو جاتا ہے نا کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کتنی مشکل سے میں ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ کو یہ دس منٹ کی ویڈیو یا پانچ چھ منٹ کی ویڈیو بہت جلدی جلدی لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنائی انٹریسٹنگ نہیں ہے چھوڑو آدھی دیکھ لیتے ہیں یا سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بٹ ویڈیو بنانا اس کو کھڑے ہونا پورا دو تین گھنٹے تو ویڈیو تو کیمرہ کبھی مجھے کسی اور اینگل سے لینا ہے کبھی کسی اور اینگل سے لینا ہے بیچ میں بچی آ جاتی ہے وہ رونے لگتی ہے بیچ میں اس کو سلانے جاؤں پھر دوبارہ سے میں کنٹینیو کروں تو یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے اور ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے یہ میں نے پہلی بھی اپنے کسی ولوگ میں بولا تھا کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے جب میں تھوڑا سا لوگ فیل کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں ساری باتیں کس سے شیئر کروں تو آپ میری یوٹیوب فیملی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ ہاں چلیے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی میں یہ شیئر کر لوں کیونکہ آپ میرے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے ویل بھی شیئرز ہیں بہت بہت شکریہ اتنا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور جو نون سبسکرائبرز ہیں جو دیکھتے ہیں ویڈیو بہت سبسکرائب نہیں کرتے بہت مہنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو پیس سبسکرائب کر دیجئے فری ہے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا صرف ایک بٹن کلک کرنا ہے آپ کی مطلب موبائل کا آئی ایسے بھی نہیں ہے اگر آپ سبسکرائب کروگے تو آپ کی میموری اسپیس اس کے اندر کام ہو جائے گی چکن تھا سب کچھ مانے مکس کر لیا تھا اور یہ میں نے پوٹ کلر ڈالا ہے سوری زہر ڈالا ہے میری ممی کی لینگویج میں کہتی ہے یہ زہر ہوتا ہے پوٹ کلر نہیں ڈالنا چاہیے کچھ اور یوز کرو بیٹ روٹ یوز کرو یا پھر کشمری لال میرچ یوز کرو تو اس لیے میں ممی بھی آگئی ہیں ممی میں ممی کے آئیں آئیں میں ہی پر ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور کچھ یہاں کی ویڈیوز بھی ہیں تو آج ممی نے پائے بنایا تھے اور ممی ہاں پر لے کے آگئی ہیں میرے لیے گرم پانی اور جو ایک ممی نے چورن بنا رکھا ہے میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو تو خیر یہ میں بیچ میں بول رہی ہوں اپنے ولوگ کے جو ممی کے گھر کی ویڈیو ہے وہ بھی آگئے ولوگ میں ہے تو آپ پوری دیکھیں ویڈیو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اور وہ بھی رہی ہے ساری میں دل کی باتیں کر رہی ہوں جب میں خوش ہوتی ہوں تو میں ایسے ہی کرتی ہوں بس میرا دل ہوتا ہے کہ ساری دل کی بات بول دوں تو خیر یہ جو بٹر چکن وغیرہ ہے یہ تو نورمل ہی میں نے کافی بار بنا رکھا ہے اپنے ولوگ میں تو میں لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھ لی جائے گا اور اس میں ایک دم پروپر والا بٹر چکن ہوگا اور سارے انگریڈینس والا یہ تو میں نورمل ہی بنا رہی تھی اور یہ میں ڈال رہی ہوں چکن سٹاک میں بہت زیادہ فمبل بھی کر رہی ہوں تو بس یہ میں نے ڈال دی تھی اس کے اوپر کسوری میں تھی اور میرا بٹر چکن ہو گیا تا ریڈی پھر میں نے اس کو سرف کر دیا تھا رومالی روٹی کے ساتھ تو بس پھر میں نے کھانا جو تھا اپنی مدرین لوگ کو بھی بھیج دیا تھا اور نیچے بچوں کے ہاتھ تو بس یہ میں نے سارا کچھن اپنا کلین کر دیا تھا کیونکہ اگر میں نائٹ میں کلین نہیں کر رہوں تو صبح میں مجھے نہیں پتا ہوتا تاکہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں کیا کروں سب کچھ گندہ رہتا ہے تو میں یہ ہی ٹرائے کرتی ہوں کہ رات میں میں اپنا کچھن کلین کر دوں اور اس سے ساف سفائی بھی رہتی ہے کچھ گندگی کوکروچس وغیرہ بھی نہیں آتے ہیں تو بس دیکھیں نائٹ ہو گئی تھی اور ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا اور بس نیکس دے تھا آف تھا ان کا ٹو ڈیز آف ہوتا ہے تو یہ نیکس دے کا ہے آج کا ہی ہے بلکہ اور یہ میں انشاءاللہ ابھی ہی اپلوڈ کر دوں گی ابھی میں ممی کے ہاں آئی بھی ہوں اور بس یہ میں جا رہی تھی راستے کا میں نے تھوڑا سا لے لیا تھا اور آج میری فیوریٹ پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ممی نے پائے بنائے اور میرا اتنے دن سے دل کر رہا تھا اور ممی پھر مجھ سے کہتی میں ابھی ایک ہفتے پیچھے نہیں گئی تھی تو ممی اس سے بولتی کب کو آئے گی میں نے کہا ٹھیک ہے جس دن میں بنا لوگی اس سے دن آ جاؤں گی اور بس میں ممی کے ہاں پہنچ گئی تھی تو بس میں ابھی ایڈیٹنگ کر رہی تھی ویڈیو کی اور یہ ہماری ممی جان ہے اور یہ ہمیں چورن دے رہی ہے اس میں کیا کہ ڈالاوا ہے سوٹ سو اجوائن کالا نمک جیرا اور کیا گڑنا ہے پھر اس کا پھر اس کو پیچھنا ہے ہلکا سا ڈرائی راست کر کے باریک پولر بنا لو پھر کھانا کھانے کے بعد گرم پانی سے اس کو کھاؤ موٹاپا بھی ہلکا ہوگا کھانا بھی عظم ہوگا بہت اچھا ہلکا بھی فیل ہوگا ڈیلی کھاؤ ہلکا بھی تو بس یہ ہی تک کتھی میری ویڈیو امیت کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ضرور سے کیا کریں؟ سسکرائب اور لائک شیئر کمیل اللہ حافظ اللہ حافظ